یہاں پر آپ کو بریکنگ نیوز بتاتے ہیں کرونا کی بڑھتی ہوئی صورتحال طلبہ کے لیے بڑی خوشخبری لے آئی حکومت نے کرونا کے بڑھتے کیسز کے باعث تعلیمی ادارے گیارہ اپریل تک باندھ رکھنے کا حکمی فیصلہ کر لیا ہے ذرائع کے مطابق وفاقی وزیر تعلیم شفقت پحمود کی زیر صدارت وزیر تعلیم کانفرنس کا اجلاس ہوا جس میں محکمہ تعلیم کے ساتھ محکمہ صحت کے وزراء اور بانیٹرنگ ٹیم کے شرکت کی جبکہ کانفرنس میں چاروں صوبہ کی وزیر تعلیم نے ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت کی کانفرنس میں ملک بر میں کرونا کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا کانفرنس میں آٹھ اسلا میں سکولوں کو مزید دس اپریل تک باندھ رکھنے کی تجویز پیش کی گئی ہے جس کی وزیر تعلیم مراد راسل مخالوت کی ان سی او سی جلاس میں تعلیمی اداروں کو مزید گیارہ اپریل تک باندھ رکھنے کا حتمی فیصلہ کر لیا گیا ہے جس کا اعلان بضابطہ طور پر وزیر تعلیم شفقت بہمود کرے گے واضح رہے لاہور سمید ملک بر میں کرونا ویرس تیزی سے پھیر رہا ہے جس کے باعث کئی پابندیاں دوبارہ نافذ کی گئی ہیں پاکستان میں اب تک کرونا سے تیرہ ہزار دو سو پینسٹھ افراد موت کے موں میں چلے گئے ہیں جبکہ چھے لاکھ سنتیس ہزار بیالیس افراد اس کرونا ویرس کا شکار ہو چکے ہیں